بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر تاج محمد خان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش حمدیت کہتا ہوں اور بہت بہت ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو یعنی لکچر پسند آتا ہے تو ادرائے کرام اس کو سبسکرائب کر لے اور بل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میری اگلی سارے ویڈیو آپ کو پہنچتے رہے اس کو آگے شیئر کر لے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے مستفید ہو ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبیل یا ویڈس اپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ اس کے بارے میں بھی ایک آگاہی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر سکتا آج اسی سلسلی کی ایک ہائی بلڈ پوشل کی سلسلی میں یہ میرا لیکچر ہے پارٹ تری ہائی بلڈ پوشل کے بارے میں پہلی ہی پارٹ وان آور ٹو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا آج یہ میرا اس کے بارے میں تیسرا لیکچر ہے یعنی پارٹ تری اس حصے میں ہائی بلڈ پوشل کے بارے میں جو عدویات رہ گئی ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ ہائی بلڈ پوشل کا لیکچر بہت لمبی ہے اور یہ چار حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں سمٹم یعنی علامات کا ذکر کر چکا ہوں دوسرے اور تیسرے حصے میں عدویات پر مشتمل ہے جبکہ چوتھا لیکچر عدویات کے علاوہ پریز اور عدویات کے طریقہ کار پر مشتمل ہیں اس میں بلڈ پوشل سے متعلق بہت سارے عدویات کا ذکر ہے آپ ان کو غور سے سمات فرمائے اور جو بھی دواء آپ کی سمٹم کی مطابق یعنی علامات کی مطابق ہو اسی دواء کو خرید کر استعمال کر لیں اگر آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ رابطہ کنٹرک کرنا چاہتے ہو تو میرا وڈس اپ کو اور میرا نمبر حاضر ہے میں آپ کی خدمت کیلئے حمطن اور ہر وقت حاضر ہوں جن عدویات کا جن عدویات کا میں ذکر کروں گا یا جن کا ذکر کر چکا ہوں اس کو میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیئے گئے ہیں اس سے بھی آپ ان عدویات کو لکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ایک اور اہم بات آپ کی طرف آپ کی توجہ اس طرح مبزول کران چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ بلڈ پرشن کے مریض بلکہ اکثر و بشتر مریض اپنا بلڈ پرشن چک کیے بغیر کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پرشن بڑھ گیا ہے جبکہ اصل میں اس کا بلڈ پرشن گر چکا ہوتا ہے لو بلڈ پرشن کا وہ شکاہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں کہ بلڈ پرشن کو کم کیا جائے نتیجہ تر بلڈ پرشن مزید کم ہو جاتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا بلڈ پرشن ہائی ہوتا ہے ہائی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا بلڈ پرشن کم ہو گیا ہے وہ مغالتے میں رہتا ہے اور چکیے بغیر ایسے عددیات کا استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنا بلڈ پرشن بڑھانی کی کوشش کرتے ہیں فراق میں انڈا اور نمک کا استعمال شروع کرتے ہیں چونکہ بلڈ پرشن پہلی ہائی ہوتا ہے اور بڑھ چکا ہوتا ہے اور اس کو مزید بڑھانی کی کوشش کرتا ہے جو ایک خطرناک عمل ہے اس لئے آپ سے درہاز ہے کہ اس لئے میں تکے سے کام نہ لے آج کل جدید سائنس ہے آج کل جدید سائنس کا دور ہے بلڈ پرشن کو چک کر لیں اور اس کے مطابق عدیات اور فراق کا انتخاب کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سلک میڈیکیشن سے بھی آپ پریز کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں احتیاطی تدابیر کے طور پر ڈی پی اپرینٹرس گھر میں رکھ لیں اس کا طریقہ کار اس کو بلڈ پرشن چک کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیں اور ضرورت کے وقت اس سے اپنا بلڈ پرشن چک کر لیا کریں اس میں ہائی بلڈ پرشن کا عدیات کے بارے میں ابھی میں آپ کو ذکر کروں گا پہلی دوائی ہے بریٹا میور دو ساو ہائی بلڈ پرشن ذہنی انتشار کی وجہ سے ہو ہائی بلڈ پرشن کے ساتھ آدھا اثر کا درد ہو غصہ دبانے سے بلڈ پرشن میں اضافہ ہو بلند فشار خون کو نارمل کرتا ہے یہ دوائی عمر رسیدہ لوگ کی دوائی یعنی ان کی لیے زیادہ تر یہ مستامل دوائی ہے اگر دل کی وریدیں سکڑ جائیں تو یہ بھی اس کی بہترین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے ٹریبیولیس تیر مدر ٹینچر کیوں کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے ہائی بلڈ پرشن کو کنٹرول کرنے میں مددگار دوائی ہے بہترین دوائی ہے ایک اور دوائی ہے اسیمم کین دو سو کی رہنے کر کے ہائی بلڈ پرشن کو کنٹرول کرنے کی اولین دوائی ہے اس دوائی کا نام اردو میں تلسی نیاز بو بات لوگ پشتوں میں نیاز بو بھی کہتے ہیں اور اکثر اور بیشتر پشتوں میں اس کو کشمالو بھی کہیں ایک اور دوائے ہے کارسی نسی گردے فیر ہو جانے کی وجہ سے بلڈ پرشر اور یوریا بڑھ جائے تو یہ اگر گردوں کی وجہ سے فیر ہونے کی وجہ سے بلڈ پرشر بڑھ جائے تو یہ بہترین دوائی ہے ایک اور دوائے ہے ایلیم سٹیوہ یہ دل کے امراض ہائی بلڈ پرشر شریانوں کی تنگی اور ذہنی اور آسابی تناؤں کیلئے بہترین دوائے ایک اور دوائے ہے پلمب میٹ یعنی پلمب میٹلی کم دل کی کمدوری بوجہ بلڈ پرشر شریانوں کا تنگ ہو جانا تو یہ اس کے لئے اچھی دوائے ایک اور دوائے ہے اورم میٹ دو سو دل جب غیر معمولی طور پر بڑھ جائے یعنی اپنے سیس سے بڑھ جائے غصہ اور ہائی بلڈ پرشر ہو شدید دڑکن ہو بے چینی دل اور چاہتے میں مون بڑھ جائے تکاور سے دل کی دڑکن میں داپا ہو جائے دل کی سوجن ہو درد دل ہو دل پیلنے لگے ہو اور وریدوں کا موٹا پا ہو وریدوں کا موٹا ہو جانا ہو ان میں خون کے لوتڑے بڑھ جائے دل کا والو بن ہونے کے لئے اولین دوائے یعنی یہ جن کے وال دل کے وال بن ہو اس کی بھی بہترین دوائے ہیں تکاور سے دل کی دڑکن تیز ہو جائے دل کی کمدوری دل کی بلغمی جلی کا یا اس کے والو کا ورم ہو دل کی وہ حالت جو گھنٹاوی تکلیب کا نتیزہ ہو گھنٹاوی تکلیب کی وجہ سے جو دل میں مسئلہ ہو تو یہ اور امیٹ اس کی بہترین دوائے ہیں ایک اور دوائے ہیں کلکیریہ پاس 6 ایکس یہ بائیو کیمک کی دوائے ہیں یہ گولیوں کی شکل میں ہوتے ہو یہ جو دوائیاں ہیں یہ بہترین دوائے ہیں گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے 6 ایکس میں ہوتی ہے کلکیریہ پاس 6 ایکس یہ دل کیلئے بہترین دوائے ہیں پوٹنسی میں بھی اس دوائے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لئے ہائی بلڈ پرسکر میں مجید عدیات اور پریز اور اس کے دوائے عدیات کے طریقہ استعمال کے بارے میں پارٹ 4 میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ لو بلڈ پرشر یعنی دل کی کمزوری یعنی حرارت کا کم ہونا لو بلڈ پرشر پر ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ الگ آپ کی خدمت میں جلد ہی پیش کروں گا اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرے موبائل نمبر یا ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے اسلامباد اور الکونٹی کے دوست میں رکلین فراش ٹاؤن اسلامباد میں مشورہ کے لئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی